اروند کے جروال کا بیان سن کر ہل گئے بھاج پائی اروند کے جروال کے بیان نے مچا دی راجنیتی میں سنسنی اروند کے جروال کے بیان کو سن تھر را گئے موڈی اور شہا اروند کے جروال کو شراب گھوٹالے کے معاملے میں آگرکار زمانت مل ہی گئی دس لاکھ کے مچل کے پر انہیں زمانت مل ہی ہے حالانکہ کچھ شرطیں بھی انہیں دی گئی ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں اپنی درشکوں کو بتا دیں کہ اروند کے جروال کو جو زمانت دی گئی ہے وہ شرطوں کے ساتھ تو ہے لیکن اروند کے جروال نے کہا کہ بھلے ہی انہیں اس بار پھر سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں یعنی کہ ان کی ذمہ داریوں کو چھیننے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن وہ جھکیں گے نہیں آئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اروند کے جروال کا وہ توفانی بھاچن جسے دیکھ کر موڈی اور شاہ کی ستہ ہل گئی اور موڈی شاہ بھائران پریشان ہو رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دلی والوں کا بہت بہت شکریہ دیش کے لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے تھوڑا سا اور پاس لے ہو جن لوگوں نے میری رہائی کے لیے میرے باہر آنے کے لیے مندر گئے مسجد گئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دوستو آج دیش ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے کیجریوال بہت چھوٹی چیز ہے کیجریوال ایمپورٹنٹ نہیں ہے دیش ایمپورٹنٹ ہے ہلو دیش کے اندر کچھ لوگ کچھ راشتر ویرودھی طاقتیں دیش کو اندر سے کمجور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دیش کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں جیدیشری کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیاہی ویوستہ کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ججوں کو درائے و دھمکایا جا رہا ہے آج دیش کے اندر الیکشن کمیشن کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایڈی پہ کبجہ کیا جا رہا ہے سی بی آئے پہ کبجہ کیا جا رہا ہے دیش کو اندر سے کمجور کرنے کی کچھ راشتر ویرودھی طاقتیں کو کوشش کر رہی ہیں ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے دوستو میرا قصور یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھشتہ چار کیا تھا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ان راشت ویرودھی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کی تھی اس لیے لیکن میں ہمیشہ ان طاقتوں کے خلاف لڑاؤں اور آگے بھی ان طاقتوں کے خلاف لڑتا رہوں گا ان لوگوں کو لگا کہ کیجریوال کو جیل میں ڈال دو کیجریوال در جائے گا کیجریوال کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے کیجریوال کا ساحس ٹوٹ جائے گا دوستو جیل کی دیواروں نے میرے ساحس کو سو گنا زیادہ بڑھا دیا ہے ان کی جیل کی دیواریں ان کی جیل کی سلاکھیں کیجریوال کے حوصلے کو کم نہیں کر سکتی کم جو اور نہیں کر سکتی میری باقی کی جندگی دیش کو سمرپیت ہے میری جندگی کا ایک ایک پل میرے خون کا ایک ایک قطرہ اور میرے شریر کا ایک ایک قطرہ میرے دیش کے لئے سمرپیت ہے دوستو میرے کو ہمیشہ اوپر والے نے میرا ساتھ دیا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں بہت چھوٹا آدمی تھا اوپر والے نے ساتھ دیا تو کوئی کہا اتنا مان سممان ملا کیوں ساتھ دیا اوپر والے نے کیونکہ میں سچا تھا میں صحیح تھا میں لوگوں کی سیوا کرتا تھا میں ملک کے لئے لڑتا تھا میں راشتر کے لئے لڑتا تھا اسی لئے اوپر والا میرے ساتھ ہے میں اوپر والے سے پراتھنا کرنا چاہتا ہوں کی بھوششے میں بھی مجھے اسی طرح سے راستہ دکھاتا رہے لوگوں کے لئے آنے والے سمیں میں بھی لڑتا ہوں چکریہ میں آج یہاں پہ آئے ہیں بہت بہت شکریہ تو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو جس میں سیدھے طور پر ہلا دیا جی ہاں اروند کے جروال نے بھاجپائیوں کو بی جے پی کے منتریوں کو اور اس سے یہ صاف ظاہر بھی ہوتا ہے کہ کیا واقعی اب اروند کے جروال جب جیل سے بہار آئے ہیں تو ان کے جیل سے بہار آنے کے بعد اب مشکلیں بی جے پی کی ہی نہیں بلکہ اب کانگریس پارٹی کی بھی بڑھنے والی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی بینہ پاور کے بھی اروند کے جروال وہ کمال کر کے دکھائیں گے جو انہوں نے اس وقت بھی کیا تھا جب انہا ہزارے کے اندولن میں دیکھنے کو ملاتی کی اس وقت اروند کے جروال کوئی بڑا چہرہ نہیں تھے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ کئی بڑے بڑے ایسے کام کر رہے تھے جو نیتا بھی نہیں کر پاتے تو کیا وہی روپ پھر سے دیکھنے کو ملے گا کہ بھلے ہی وہ سیم نام ماتر کے ہیں لیکن پھر بھی ایک بڑی طاقت کے روپ میں وہ کام کرتے دکھائی دیں گے